قبر پر آزان دینا کیسا ہے؟ قبر پر آزان دینا بالکل جائز ہے اس کے نجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے احادیث مبارکہ میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ جب کہیں آزان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور علماء نے قبر پر آزان دینے کی جو وجہ تحریر کی ہے وہ یہی بیان فرمائی کہ جب مردے کو قبر میں رکھیں گے اور آزان دی جائے گی تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا اور مردے کو سوال و جواب میں پریشانی نہیں ہوگی اور نہ وہ شیطان پریشان کر سکے گا اسی لئے علماء نے اپنی کتابوں میں رکھا ہے کہ قبر پر آزان دینا بالکل جائز ہے قرآن پاک بوسیدہ ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم یا الگ الگ سپارے جو ہوتے ہیں وہ اگر بوسیدہ ہو جائیں اس حالت میں ہو جائیں کہ اس سے نفحہ سے نہیں کیا جا سکتا یا اس میں نہیں پڑھا جا سکتا اوراک شہید ہو گئے ہیں یا الفاظ مٹ گئے ہیں تو انہیں بوسیدہ اوراک کہا جاتا ہے اور ان کو پھر آپ کسی جگہ پر دفن کر سکتے ہیں دو صورتیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو بڑے تھیلے میں جمع کر کے بڑے لفافے میں تو اس کو آپ بیچ گہرے سمندر کے یا ایسی جگہ پانی میں آپ اس کو ڈال دیں کہ جہاں بے عربی کا شائبہ نہ ہو جیسے بڑی نہرے ہوتی ہیں دریا ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بڑے سے تھیلے میں ڈال کر بوری میں ڈال کر اس میں وزنی پتھر ڈال کے کسی گہرے پانی میں آپ ڈال دیں تو اس طرح اس کی شریعت میں اجازت ہے دوسرا یہ کہ یا تو اکثر کوئی کوئیں کھو دیے جاتے ہیں کوئیں میں ڈال دیا جاتا ہے یا قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر بنا کر اس کے اوپر اس میں مقدس اور آگ ڈال دیے جائیں اس کے بعد اس کے اوپر کوئی سلیپ یا کوئی تختی وغیرہ رکھ دی جائے جس سے اس کے اوپر مٹی نہ آئے تو اس طرح یہ دو طریقے ہیں یا تو پانی میں بہا دیں یا اس کو قبر میں دفن کر دیں ان مقدس اور آگ کو تیسری ایک صورت جو یہ جلا دیتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ پانی میں بہا دیں یا اس کو قبر میں دفن کر دیں البتہ اس کو جلانے کی اجازت نہیں ہے کھانا کھاتے وقت سلام کرنا کیسا ہے جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس وقت اسے سلام نہیں کرنا چاہیے مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مومے لگمہ ہے وہ جواب نہ دے پائے یا وہ کھانا چبا رہا ہے تو وہ جواب نہ دے پائے گا تو جو کھانا کھا رہا ہو یا جو کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی وہ آ کر سلام کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے اگر سلام کر دیا ہے تو سلام کرنا گناہ نہیں ہے پھر جو کھانا کھا رہے ہیں ان کو جواب دینا واجب نہیں رہ جاتا تو جو کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے کر بھی دیا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس کا سلام کرنا بندہ نہیں تھا اگر پھر بھی کر دیا ہے تو جو کھانا کھا رہے ہیں اس پر جواب دینا واجب نہیں اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا فیس بوپ پیج ضرور لائک کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز ویڈس اپ پر حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبرز پر میسج کریں جزاک اللہ خیرہ